ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہ گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے حاصم صاحب نے بھی کئی دفعہ ٹویٹس پہ اور سٹیٹمنٹس بھی دے دی ہیں میرے خواہد میں ہائیس لیول وہی ہیں پاکستان میں اور انہوں نے سب سے زیادہ اس پہ بات کی ہے تو جب یہ بات گئی ہے تو اب یہ جواب آ رہا ہے تو آپ آج سے بیٹھ کے صبح تک ڈسکس کر سکتے ہیں جی ایس پی پلس لیکن ایکچلی بلیس فیمی لاؤس تو پاکستان میں سالوں سال سے ہیں پرانے ہیں بلکل ہاں پرانے ہیں تو یہ اچانک کیا ہو گیا کیوں اچانک جو ہے یہ سوال ٹھیک ہے سمجھ آ گیا کانٹیکس کلیر ہو گیا کہ اچانک اس لیو ہے آپ کو پریشر کیا جا رہا ہے آپ انہیں پریشر کر رہے ہیں وہ آپ کو پریشر اپ کریں گے تو اب اس پریشر میں ہم آ جائیں گے اور کیا ہوگا جی ایس پی پلس اگر سٹیٹس ہم کا ہمارا ویڈراؤ ہو جاتا ہے تو نقصان کیا ہوگا پاکستان کو اور کیا ہم وہاں تک چلے جائیں گے یا وزیر آزم کے آفیس سے دوبارہ کوئی کلیریفیکیشن یا اس طرح سے میسیجنگ کلیر میسیجنگ دوبارہ کی جائے گی کہ ان کو انگیج کر لے ہم میں آپ کا ویسے بتاؤں شیفائی بہت افسوسناکی سیچویشن ہے مطلب یہ بہت سیریس ہے پاکستان کی پچیس فیصد کے قریب لگ بگ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ یورپ کے مارکٹس جاتی ہے وہ اس قانون کے تحت جاتی ہے جو ہی جی ایس پی پلس ہے اور اس میں ہمیں زیرو ٹیریف ہے مطلب جی ایس پی پلس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیرو کوئی آپ نے ڈیوٹی پہ پاکستانی جو چیزیں وہاں جاری ہیں بک رہی ہیں یورپین مارکٹس میں ان پہ زیرو ٹیریف ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی فیسیلیٹی ہے آپ کو یاد ہے وہ جو ای ایو انفرمیشن لیب اور وہ جو فیک انجیوز جو انڈیا نے بنائی تھی جو پکڑی گئی تھی ہیں بھی پچھلے سال وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ بنا تھا اس جی ایس پی پلس کو ڈیریل کرنے کے لیے اور ملینز اف یوروز جو ہے انڈیا گورنمنٹ نے سپینڈ کیے تھے کہ یہ جی ایس پی پلس پاکستان کو نہ ملے اور وہ ناکام ہوئے تھے انڈیا کی دپلومیسی تھی افیشلی بھی اور ان افیشلی بھی ناکام ہوئی تھی اب جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ خطرہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 681 ایپسلوٹ میجورٹی یعنی 705 اراکین یورپین پارلیمنٹ ہے 705 اس میں سے 681 600 681 نے ووٹ دیا اس کی فیور میں یہ تو دے دیا انہوں نے فیور میں وہ دو لوگ جو ہمیشہ پرو پاکستان تھے دو شخصیات ہیں یورپین پارلیمنٹ میں اور بہت ساری ہیں ہمارے تعلقات یورپ سے بہت اچھے ہیں ہم کوئی دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیکن وہ دو شخصیات جو بہت پرو پاکستان رہی ہیں اور وہ ان کے جو ایک چیئرمن ہے فورن افیرز کمیٹی کے یورپین پارلیمنٹ کے اور ایک چیف الیکشن ابزرور ہیں جو پاکستان ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں یورپین ایو ڈیلیگیشنز الیکشنز میں ابزرور کریں دونوں نے جو ہے مکمل حمایت کی ہے اس ریزولیشن کی بلکل بہت سیریس چیز ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو سب سے زیادہ جو ملک ہماری مصنوعات پاکستان کی خریدتا ہے وہ امریکہ ہے اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا بلوک ہے وہ یورپین یونین ہے تو یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اگر ہم نے اس پہ اب کوئی ایکشن نہیں لیا احمد ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں احمد مجھے میں ذرا یہ it's a catch 22 kind of a situation for example اب یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں تو یورپ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تم بلاسفیمی کرنے کی اپنے ملک میں جس کو چاہو بطلق اجازت دے دو بلاسفیمی کرتے رہے ہیں لوگ اس بات کی اجازت دے دو ورنہ ہم تمہاری معیشت کو نقصان پہنچائیں گے کیا یہ easily translatable ایسے ہے نہیں ایسے یہ یہ آپ نے جو بھی always بات کی ہے بہت اچھی بات ہے اگر ہم آپس میں بیٹھ کے ایک محفل سے جانا چاہتے ہیں اور صبح سے شام تک بیٹھ کے ہم ان کو گالیاں دیتے رہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے بھی explanation دی ہے لیکن actually جو ہے وہ یہ نہیں ہے actually جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے pressure کیا کچھ تو غلط ہے نا جہاں آپ کے ساتھ پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور پچھپن مالک ہے مسلمان ان کے خلاف تو کوئی action نہیں ہو رہا تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے تو کوئی تو مسئلہ ہے نا تو کریں کیا یہ law تو repeal بھی نہیں ہو سکتا نا یہ تو ایدھر پاکستان میں ہو نہیں سکتا اور لائرہ بلک سنی کی جازت بھی نہیں ہونی چاہیے یہ resolution اس لیے پاس نہیں ہوا کہ آپ repeal کریں law کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ law کے پاس سالوں سال سے ہے اور یہ اچانک انہوں نے وہ لے کر آئے ہیں وہ balance کر رہے ہیں pressure جو pressure اب وزیراعظم صاحب نے کئی ہمارے ministers نے فرانس کے حوالے سے جب بات کی اور یورپ اور مغرب کے حوالے سے بات کی تو اب یہ اس کا جواب آ رہا ہے تو یہ balance ہے اب آپ پیچھے ہٹیں گے وہ پیچھے ہٹیں گے وہ یہ resolution آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ repeal کریں اس کو تو ہم کس چیز سے پیچھے ہٹیں گے مطلب وزیراعظم عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اور ان کو بھی سمجھائیں گے کہ ہمیں کیوں تکلیف ہوتے ہیں وہ تو بڑا normal شفا یہ نہیں ہوا اچھا یہ نہیں ہوا میرا بھی جو ہے وہ concern یہی ہے کہ ہم نے بہت غلط طریقہ اپنایا ہے اس معاملے پر اس حد تک اپنایا ہے کہ میری as a journalist میری جو information ہے کہ ابھی ہم نے حالی میں پاکستانی سفارتکاری نے کوشش کی کہ آخری دو ملک جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیاں جو ہمارا ہے اس پہ ساتھ دیں گے وہ ایران اور ترکی تھے اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے وہ آخری دو ملک اور آپ کے پاس اور اسلامی دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا narrative ہاں باقی اس پہ سب concern ہیں سب کام لیکن وہ طریقہ کار غلط ہے مسلمان اور یورپ مسلمان اور یورپ کے درمیان confrontation ہو یہ کوئی نہیں چاہتا آپ اگر چاہتے ہیں کہ holocaust کی طرح اس کو بھی بلیسفیمی کو بھی بین کیے جا یورپ میں تو آپ جو یورپ کو جانتا ہے جو مغرب کو جانتا ہے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یورپ میں یہودیوں نے پچاس سال لابینگ کی اور اپنے لوگ پارلیمنٹ پہنچائے اور وہاں سے قوانین پاس کروائے یہی طریقہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لابینگ کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح عمران خان صاحب بھی یہی بات اب کہہ رہے ہیں پہلے سے کہنا چاہیے تھے صحیح لیکن وہ تو اب آ کر یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو شروع میں ہی یہ بات آ کر کہی ورنہ تو ہمارے یہاں پر یہ بات کبھی اس طریقے سے اٹھائی نہیں گئی جس طریقے سے انہوں نے اٹھائی تک کہ ویسٹ کو بتایا جائے کہ واقعی یہ ہمارے لئے ایک ایشو ہے اور بس دعا یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلتے رہے کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پروگرام میں پھر کبھی بات کریں گے یہ ایکچلی ایشو دوہزار نو اور دوہزار تیرہ کے درمیان ہائیس لیول پہ یو این عرب لیگ اوائی سی پہ اٹھایا گیا ہے اور اس پہ قضاقستان سے لے کے مصر تک اور مصر سے لے کے مراکش تک جو ہے اور ازربیجان اور ترکبانستان اور انڈیونی سب نے اس پہ بات کی ہے اس پہ بہت پیشرف یو ایٹی ڈیپلومیسی میں اس کی ساری فائل دفتر خارجہ میں موجود ہے اور جو لوگ چیک کرنا چاہتے انہیں چیک کرنا چاہیے اس پہ بہت کام بھی ہوا ہے لیکن اس وقت ہم جو پوزیشن لیو ہے اور جس کی وجہ سے یہ ٹکرا ہوا ہے اس میں ہم اکیلے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ ہمیں نہ اوائی سی کر رہا ہے نہ ایران کر رہا ہے نہ ترکی کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا زبانی کلامی آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ چھوٹی موٹی شاید کوئی دے دے لیکن ابھی پراپر تو اس لیے ہمارا اپروچ غلط ہے غلط ہے یہ کانفرنٹیشن ہمیں نہیں لینی چاہیے اور طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا جس طرح ہولوکاوسٹ یہودیوں نے انٹی سیمیٹرزم کو آؤٹلاک کیا یورپ میں وہ طریقہ مسلمان بھی کر سکتے ہیں اور مسلمان کر رہے ہیں فرانس کے مسلمان جو ہیں وہ لیگلی ایکشن لے رہے ہیں میرے خواہل میں ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ ہم کانفرنٹیشن لے فرانس سے اب تو صدر اردوگان نے بھی بڑی دوستی کر لی ہے فرانسیسی صدر سے اب تو وہ ویڈیو جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ ساری انٹرنیٹ کے اوپر ہیں اور جس میں صدر اردوگان بھی چاہیے کہ ایمینویل میکرون کے ساتھ کر لیں بیٹھیں اس کو سمجھائیں کہ بھئی پرابلم کیا تھی اور کیا ہوا ہم کیا کہہ رہے تھے تو تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اب یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں ڈسکس ہو رہا تھا پاکستان کا جو مطلب حال ہوا ہے فرانس کے ایکشن کے بعد اس کے بعد پاکستان کو سمجھ میں نہیں آرہا کرا تو کرا کیا جائے اب پاکستان کے کچھ ہینکر تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ پاکستان نیوکلر بم مار سکتا ہے فرانس کے اوپر اس طریقے کی بھی باتیں ہوئی اگر آپ میرا پچھلا ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں ایسی باتیں ہوئی تھیں آپ کو بتا دوں پاکستان میں کچھ دن پہلے تحریک لبیک نام کی پارٹی نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا اس پروٹیسٹ میں ان کی بیسیکلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو فرانس کے ایمبیزڈر ہیں ان کو پاکستان سے نکالا جائے اور پاکستان فرانس کے ساتھ سارے سممند رستے بند کر دے یہ تھی ان کی بیسیکلی ڈیمانڈ جس پر عمران خان نے ٹی بی پر آ کر بولا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے حالانکہ دوسرے دن یو ٹرن لیتے ہوئے عمران خان کی پارٹی کا بیان آیا کہ ہم بہت جلدی پارلیمنٹ میں ایک بل لائیں گے جس سے ہوگا کیا کہ بوٹنگ ہوگی اور فرانس کے سفیر کو نکالنے کا ڈیسیجن لیا جائے گا گئی سیچویشن یہ ہے پاکستان کی اب دیکھتے ہیں آنے والے سمیہ میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو اینکر بات کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا بہت سارا نقصان ہونے والا ہے پاکستان کی ایکنومی بہت نیچے جانے والی ہے پاکستان میں جو سیچویشن بنی ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے پاکستان کا پچیس پرتیشت بیپار یوروپ یونین کے ساتھ ہوتا ہے یوروپین یونین ای ایو ای ایو سے ہوتا ہے اور ای ایو کا بہت انپورٹنٹ میمبر ہے فرانس اگر ایسا کچھ پاکستان کرتا ہے تو دیفنیٹلی پاکستان بہت نیچے جائے گا اور اس کا ڈائریکٹلی فائدہ انڈیا بنگلہ دیس جیسے دیسوں کو ہوگا کیونکہ پاکستان نیچے جائے گا تو پاکستان سے جو بیپار ہوتا ہے وہ انڈیا بنگلہ دیس کے ہاتھ لگے گا تو اس سے انڈیا کا تو فائدہ ہے تو پاکستان کے جو تیڈی پی کے لوگ ہیں اگر وہ بہت جلدی کچھ ایکشن کرتے ہیں پاکستان میں جو فرانس کے میمبر یا فرانس کے جو سفیر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر تو سائد کچھ ریجلٹ ملے اب دیکھتے ہیں آنے والے سمائے میں ہوتا کیا ہے کیونکہ ٹیڈی پی والوں کی دیمانٹ ہے کہ بہت جلدی آپ کچھ نہ کچھ کرو نہیں تو ہم ہی خود فرانس کی ایم بیسی پر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے اب دیکھتے ہیں دوستو آنے والے سمائے میں ہوتا کیا ہے سیچیویشن بنتی کیا ہے ابھی آپ سن رہے تھے پاکستان کے اینکر احمد کوریشی کو احمد کوریشی ایک میٹھے ٹائپ کے اینکر ہے اور یہ کافی انڈیا کو لے کر ہیٹ پھیلاتے تھے حالانکہ ابھی پاکستانی میڈیا میں یہ اس طریقے سے ایکٹیپ تو نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر فرانس کا جو ایکشن ہے پاکستان کے خلاف فرانس کے سفیر کو پاکستان جلد نکالے اسلام کی رکچہ کے لئے یہ قدم بہت جروری ہے فرانس کے سفیر کو نکال کر ہی پاکستان پروف کرے گا کہ وہ ہی اسلام کی اصلی رکچہ ہے بھاگی ملک تیل لینے پاکستان کا روحانی باب ٹرکی بھی پاکستان کا ساتھ دینے کا اچھک نہیں ہے تو یہ بھی ایک کنڈیشن بن چکی ہے پاکستان ٹرکی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا خلیفہ اور جوانہ فلانہ ٹھکانہ یہ سمجھتے ہیں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس میں لکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کو دھنوات ویڈیو دیکھنے کے لئے